اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ آیت نمبر 144 سے لفظی ترجمہ قد تحقیق نران نون پہ زبر ہے جب اس طرح نون سے شروع ہو تو یہ ہم کا معنی دیتا ہے پروناؤن یا زمیر لگی ہوئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں تقلب روٹ ورڈ دیکھیں بیچ میں قوف لام با قلب دل کو بھی کہتے ہیں قلب کا معنی ہوتا ہے اُلٹنے پلٹنے والا اُلٹنے پھرنے والا جیسے ہم نے پچھلے لیسن میں بھی دیکھا دل کو بھی قلب اس لئے کہتے ہیں کہ دل بھی اُلٹتا پلٹتا رہتا ہے اُلٹتے پھرتے رہتا ہے کبھی کچھ جذبات ہوتے ہیں تو کبھی کچھ جذبات تو اس کا جو معنی ہے یہاں پہ تخلبہ بار بار پھرنا وجہ ہی کا وجہ روٹ ورڈ لکھ لیجئے گا وجہ چہرے کو کہتے ہیں تو چہرہ کا آپ کا چہرہ آپ کا فی سمائی فی میں اسمائی آسمان آسمان میں یعنی آسمان کی طرف فلانو اللینکا اب دیکھنے میں تو کافی بڑا لگ رہا ہے لیکن ہم اس کو بریک کر کے لکھیں گے تو بڑا آسان ہو جائے گا فا پلس لا پلس نون پلس ولی پلس نون مشدد پلس کا اب دیکھیں ہم اس کو بریک کریں گے فا پس لام کے اوپر جب زبر ہو تو البتہ اور نون یعنی ہم یعنی پس البتہ ہم ولی واؤ لام یا اس کو ہم نے پچھلے لیسن میں بھی دیکھا تھا یعنی پھیر دیں گے نون مشدد آجائے اب اس قیدے کو آپ لکھ لیجئے گا ٹھیک ہے لکھیں آپ کہ جب بھی شروع میں لا آئے جیسے یہاں فا کے بعد لا آیا ہے دیکھیں لا آئے اور آگے نون مشدد ہو کاف سے پہلے نون مشدد نظر آرہا ہے آپ کو تو لا کے بعد نون مشدد آجائے تو اس کا معنی ضرور کا معنی ہوتا ہے تو ہم لکھیں گے نولی پھیر دے گا نا ضرور کا تجھ کو تو پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے تجھ کو قبلتن قبلے کی طرف تردوہ تا سے شروع رہا ہے تم اور بیچ میں دیکھیں رازی جیسے مردو میں بھی کہتے ہیں نا تو تو رازی ہو جائے ہاں اس سے تو رازی ہو جائے اس سے فولی فا پس ولی پھیر لے وجہ کا وجہ چہرہ کا اپنی اپنی چہرے کو شطر المسجد الحرام شطر کہتے ہیں ڈائریکشن کو کہتے ہیں تو مسجد حرام کی طرف وَحَيْسُمَا یہ جب بھی اس طرح آئے تو آپ لکھیں وَا اور حَيْسُمَا جہاں کہیں کُنْ تُمْ کُنْ ہو تُمْ تُمْ ہو تُمْ فَوَلُو فَاپَس ولو پھیر لو اب دیکھیں یہاں پہ پہلے ہم نے دیکھا فَوَلِّ یہاں پہ ایک کے لیے بات کی جا رہی ہے ایک کے لیے حکم آ رہا ہے اور یہاں فَوَلُو یہ حکم سب کو دیا جا رہا ہے پلورل فارم میں ہے تو یہ کیسے پتا چلے گا فَوَلِّ میں دیکھیں لام کی نیچے ان لی زیر ہے اور پلورل فارم ہے فَوَلُو وہاں پر ہم دیکھیں گے وَاو اور علیف یہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ یہ پلورل فارم میں جمع کے سیقی میں ہے یہ وَجُوحَكُمْ وَجْح کی جمع وُجُوح چہروں کو کم اپنے شَطْرَهُ شِين طَو رَو شَطْر یعنی طرف کو کہتے ہیں یا سمت کو بھی کہتے ہیں ڈائریکشن کو کہتے ہیں تو شَطْر طرف خُو اس کی طرف اس کی وَا اور اِنَّا بے شک الَّذِينَ وہ لوگ اُوتُو دیئے گئے الْكِتَابَ کِتَاب لَا يَعْلَمُونَ لَا یقیناً یا البتا اور یا سے شروع رہا ہے تو یا کا معنی ہوتا ہے وہ یقیناً البتا وہ جانتے ہیں عین لام مین علم سے ہے تو وہ جانتے ہیں اَنَّهُ اَنَّا بے شک ہو وہ بے شک وہ الْحَقُ حَقْ مِن رَبِّهِم مِن سے رَبِّ رَب ہم ان کے ان کے رب سے یعنی ان کے رب کے طرف سے یا ان کی رب کی طرف سے وَمَ اللَّهُ وَا اور مَا نَهِ الْبَتَّا اِنْ اَگَر سورة الفاتحہ سے اَنْ أَمْ تَا اَنْ أَمْ اِنَامْ کیا تَا تُونِ تو کوئی بھی ورب کے آگے تا پہ زبر آ جائے تو تُو یعنی تم کا مانا ہوگا لَاوْ تُمْ الَّذِينَ الَّذِينَ اُنْ لَوْغُونَ کے پاس اُوْ تُو جو دیے گئے الْكِتَابَ کِتَاب بِكُلِّ بِی کا ترجمہ نہیں کریں گے کُلِّ ہر آیت نشانی ما نہیں ما کا ترجمہ جو بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم لکھیں گے نہیں نہیں تَبِعُ وہ پیر بھی کریں گے اتباع سے وہ اتباع کریں گے وہ پیر بھی کریں گے قِبْلَتَ کا قِبْلَتَ قِبْلے کے کا آپ کی قِبْلے کے آپ کی وَمَا وَا اور ما نہیں انتا آپ بِتَابِئِن پیر بھی کرنے والے یا اتباع کرنے والے قِبْلَتَهُم قِبْلَ قِبْلے کی خُم ان کے قِبْلے کی ان کے وَمَا بعدُهُم وَا اور ما نہیں بعدُهُم بَعْظ ان میں سے اردو میں بھی کہتے ہیں نا بعض تو رہا سیم اسی طرح ہے بعدُهُم بَعْظ ان میں سے بِتَابِئِن پیر بھی کرنے والے یا اتباع کرنے والے بِلَتَ قِبْلے کی اب آپ دیکھیں اتبا اتبا کی اور لاسٹ میں تا کے اوپر زبر ہے تو کیا معنی ہوگا اس کا جب تا پہ زبر ہو کوئی فیل یا ورب کے ساتھ آخر میں تا جڑی ہو زبر کے ساتھ تو تم نے اتبا کی تم نے رود ورڈ ہے ہوا یعنی اس کا معنی ہوتا ہے خواہش کو کہتے ہیں ہوا اور یہ پلورل فارم میں ہے احوا خواہشات اور اس کا جو اصل معنی ہوتا ہے ہوا کا وہ گرنے کا معنی ہوتا ہے گرنا اور دیکھیں خواہشات میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان خواہشات میں گر جاتا ہے تو خواہشات کے لیے بھی آتا ہے اور اس کا ویسے معنی گرنے کا ہے تو احوا خواہشات کی پلورل فارم میں ہیں ہوا خواہش احوا خواہشات ہم ان کی خواہشات کی ان کی من بعدی بعد ما جو جاہا کا جاہا آ گیا کا تمہارے پاس آ گیا تمہارے پاس من العلمی من سے علم 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 میں سے انکہ انہ بے شکا تم بے شک تم اذن تب لمن الظالمین لالبتہ من سے الظالمین ظالموں میں یعنی البتہ ظالموں میں سے ہوں گے تو دیکھ لیتے ہیں آج کے سبق میں جو ورڈز آپ نے ہائلائٹ کرنی ہیں ایک تو بہت ہی بڑا لفظ جو ہم دیکھے تھے فَلَنُوَلْ لِيَنَّكَ اس میں رول یہی تھا نا کہ جب لا کے بعد نون مشدد آ جائے تو ضرور کا معنی بھی ہوگا اور ہم نے کچھ سنگلر پلورلز دیکھے اس میں ہوا خواہش کو کہتے ہیں اور احوا خواہشات کو اسی طرح وجھ چہرے کو اور وجوہ چہروں کو اور دوسرا ہم نے سنگلر پلورلز میں یہ بھی دیکھا تھا فَوَلْ لِي فَیْرْ لِي ایک کے لیے حکم ہے فَوَلْ لِي فَوَلْ لُو لَاسْتْ کا وَوْ عَلِف ہمیں دکھا رہا ہے کہ یہ سب کے لیے حکم آیا ہے یعنی سب کے لیے پلورل فارم میں ہے اور دوسری چیز ہم نے ہاں دوسری چیز ہم نے آیت 145 میں یہ سکھی اَتَئِتَ تو اس میں ہم نے یہ سکھا تھا کہ کوئی بھی فیل یا ورب کے ساتھ آخر میں تاد جوڑی ہوتا کے اوپر زبر تو اس کا معنی تم کا ہوتا ہے الحمدللہ جزاکم اللہ خیرن اس کی تفسیر سن لیتے ہیں آیت 144 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کے چہرے کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں آپ اپنا مو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہو اپنا مو اسی طرف پھیرا کریں اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو دیئے گئے کتاب یعنی اہلِ کتاب بے شک انہیں یقین تھا یہ حق ہے ان کی رب کی طرف سے وہ جانتے تھے کس طرح اہلِ کتاب جانتے تھے اس بات کو یہ ان کی خود کی کتابوں میں ان کے صحیفوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو آخر الانبیاء آئیں گے ان کا جو قبلہ ہوگا وہ قابل کی طرف ہوگا یہ ان کی کتابوں میں موجود تھی یہ بات اور یہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کا انکار کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِنْ أَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ ان آمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں پھر آیت 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگرچہ اہلِ کتاب کو تمام دلیلیں دے لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ چاہے کتنی ہی دلیلیں ان کو بتا لیں لیکن وہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ان کی مخالفت کی جو وجہ ہے وہ حسد وہ اناد ہے اب اس کی وجہ سے چاہے ان کو کسی طرح سے بھی سمجھا لیں کسی طرح سے بھی ان کو دلیلیں دے کر مطمئن کرنا چاہے وہ اس حق کو نہیں مانیں گے کیونکہ ان کے دل ہی صاف نہیں ہے ان کے دلوں میں حسد وہ اناد ہے جس کی وجہ سے یہ حق کو دے کر حق مانتے ہی نہیں ہے پھر فرمایا اور نہ آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور یہ اس وجہ سے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی کے پابند ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا اسی پر آپ عمل کرتے تو جب اللہ تعالیٰ نے ہی حکم نہیں دیا کہ اس قبلے کی طرف مو کر کر نماز پڑھیں تو پھر کیوں کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کی طرف مو کر کر نماز پڑھیں گے کیونکہ آپ کو تو یہ حکم نہیں ملا آپ تو وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم فرماتے ہیں اور پھر فرمایا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی قبلے کو ماننے والے ہیں یعنی یہ جو یہود اور نصارہ ہے یہ تو بڑا دکھاتے ہیں کہ یہ آپس میں ملے جھولے ہیں آپس میں ان کی محبت ہے آپس میں ان کے خود کے اختلاف ہیں آپس میں یہ ایک دوسری کے قبلے کو نہیں مانتے تو پھر کیوں یہ مسلمانوں سے توقع رکھتے ہیں کہ مسلمان ان کے قبلے کو مان لے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَيْنِ تَبَعَتَ أَحْوَاءَهُمْ بہت بھاری باتیں فرمایا اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس علم آ چکا آپ کو حق کیا ہے پتا ہے لیکن اگر اس کے باوجود آپ ان کی خواہشوں کی اگر پیروی کریں گے ان کے خواہشوں کے پیچھے چلیں گے تو تب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بالیقین آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے لیکن یہ امت کو بتایا جا رہا ہے مقصد یہ ہے کہ اس امت کو یہ بتائیں کہ قرآن اور حدیث کے علم کے باوجود اگر اہلِ بدت کے پیچھے لگیں گے تو یہ ظلم اور گمراہی ہے حق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح آ چکا اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کریں گے تو پھر یہ ظلم اور گمراہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کرنا تھا لیکن یہ ہمیں بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے دیکھیں کہ حق ہمارے پاس آ گیا قرآن کا علم ہے احادیث کا علم ہے لیکن آج ہم کس کی پیروی کرتے ہیں آج ہمیں ہمارے دین کے احکام پسند نہیں آتے ہم اپنی خوشیوں کے طریقے قرآن اور حدیث سے نہیں لیتے ہیں ہم اپنے غموں میں کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے اپنے غموں کو وہ بھی ہم قرآن اور حدیث سے نہیں لیتے ہیں ہم ساری چیزیں کن سے لے رہے ہیں مشرقوں سے یہود اور نصارہ کرشن سے ہمیں ان کے طور طریقے پڑے اچھے لگتے ہیں ان کی خواہشوں کی پیروی ہم کرتے ہیں جس جس طرح وہ کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح کرتے جا رہے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو فرما دیا کہ اگر ان کی پیروی کرو گے حق آ جانے کے بعد اگر ان کی خواہشوں کے پیچھے آپ لگ جائیں گے تو یقیناً آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں کہ ہم صرف اور صرف قرآن اور احادیث سے ہی اپنی زندگیوں کو ہم گزاریں اور قرآن اور احادیث سے ہی ہم اپنا علم لیں اور اسی پر ہم عمل کرنے والے بنیں جزاکم اللہ خیرا سبحانک اللہمہ و بحمدک نشہد و لا الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ